مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ چوبیس ربیع الاول چودہ سو چیالیس ہجری ومطابق ستائیس ستمبر دوہزار چوبیس لیسوید موضوع نعمتوں کی شکر گزاری خطیب فضلت الشیخ عبداللہ بن عواد الجہنی حفظہ اللہ ترجمہ تناولہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے عماد سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد بلا شبہ سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں دین میں ایجاد کردہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جو نعمتیں اور نوازشیں تم پر ہیں انہیں یاد کرو اس کا شکر ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ اسی کی عبادت کرو ہر چند کے کافر ناپسند کریں اور ہر چند کے مشرق ناپسند کریں مسلم حضرات و خواتین اللہ تعالی نے دین اسلام سے انسانیت پر احسان کیا اور انسانوں کو مخلوقات میں سب سے بہتر اپنے رسول امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت بخشی یہاں تک کہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے بھائی بن گئے بعد اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے دور ایک دوسرے کے دشمن تھے اسی لئے اللہ تعالی نے اپنے اس قول سے انہیں یاد دلایا اور اللہ تعالی کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالی اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اللہ کے بندوں جب ہم آفا اور اپنے نفسوں پر غور کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر اللہ کی اتنی نعمت دیکھتے ہیں جنہیں نہ گن سکتے ہیں اور نہ شمار کر سکتے ہیں اس کی عنایتیں ہمارے اردگرد بغیر کسی انقطع کے پہ درپے ہو رہی ہیں اور اللہ نے ہمیں جن نوازشوں اور عنایتوں سے نوازا ہے اور دین و دنیا میں جو عافیت بخشی ہے اور جس امن و امان سے بہرور کیا ہے اور ملکوں اور بندوں کے لئے جو خوشحالی رکھی ہے اور جسم کی صحت اور جاہوز زینت اور اولاد کی جو نعمت عطا کی ہے اور ان کے علاوہ تمام دوسری نعمتیں جنہیں نہ گنا جا سکتا ہے اور نہ شمار کیا جا سکتا ہے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں بیان کرے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرے تحدیث نعمت کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت اسلامیہ کو مخاطب کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے پتا چلا کہ نعمت چاہے دین ہو یا دنیاوی اسے بیان کرنے کا مطلب اس کا شکر ادا کرنا اور اس پر ناس کرنا ہے چنانچہ انسان جب کسی ربانی نعمت کو بیان کرے تو اسے اس کا مقصد خود پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل کا اظہار لوگوں کو اللہ کی نعمتوں میں رغبت رکھنے پر اُبھارنا اور اللہ نے جو بخشا اور عطا کیا اس پر اس کا شکر ادا کرنا ہونا چاہیے کہ اُو ہمارا خالق اور رازق ہے اور اس کی نعمتیں اور نوازشیں اس سے زیادہ ہے کہ انہیں گنایا شمار کیا جا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم اللہ کے احسان گنا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرہ ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری کا اولین مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو سمجھیں ان کا احساس کریں اور جو فضل ہمیں ملا ہے اس سے غافل نہ ہوں اور ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ تمام نعمتیں جسے ہم شاد کام ہیں وہ ایک ہی عطا کرنے والے کی طرف سے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں وہ تمام جہانوں کا رب ہے تمام مخلوقات کا خالق ہے رب العرباب ہے اور مسبب الاسباب ہے اور شکر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو وہاں استعمال کریں جہاں کے لئے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے یعنی اللہ کی عطاعت میں عبودیت کو بجا لانے میں اور معصیہ پر ان سے مدد لینے سے بچیں اس میں ہمارے عسوہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو شکر کرنے والے اور حمد کرنے والے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیام اللیل کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہ کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے اس مملکت سعودی عرب پر احسان کیا ہے کہ اس کے شرازیں جمع کر دیئے اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا صرف ایک اللہ کی عبادت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرو تازہ سنت کی پیروی کرنے کی توفیق بخشی جس طرح ہمارے نبی و حبیب ہماری آنکھوں کی تھندک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لے کر آئے اللہ کے بندوں اور یہ بڑی نعمت ہے اس کا بیان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے اللہ رب العالم ان کا شکر عظیم فضیلت اور کریمانہ مقام ہے اور یہ اللہ عز و جلہ کی صفت ہے اور اس کے انبیاء کرام کی صفت ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا بیشک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالی کے لئے یکسو فرما بردار تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اور سب سے عظیم شکر وہ ہے جو نیک عمل سے جڑا ہوا ہو اور یہ کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری اور تقوی میں استعمال کرے جن کے لئے اللہ نے انہیں بنایا ہے اور ان سے وہ عمل کرے جسے اللہ تعالی چاہتا ہے اور راضی ہوتا ہے اے اللہ تیرے لئے حمد ہے اس طرح جس طرح تیرے چہرے کے جلال اور عظیم قوت کے شایعان شان ہو تُو نے ہمارے عقیدے کی شرک اور ملاوٹوں سے حفاظت کی ہمیں ایمان اور توحید کی ہدایت دی تیرے لئے حمد ہے اے اللہ تُو نے ہمارے سربراہ پر ہمارا شرازہ جمع کیا ہمارے قائدین کے پیچھے تُو نے ہماری صفے متحد کر دی تُو نے ہماری مدد کی اور ہمیں عزت بخشی ہمارے دشمن کو زیر کیا ہماری روزی کشادہ کی ہمارا آمن ظاہر کیا اور ہمیں فتنوں سے بچایا اور ہم نے تُس سے جو مانگا اے ہمارے رب تُو نے ہمیں عطا کیا اور ہم نے تُس سے جو مانگا اے ہمارے رب تُو نے ہمیں عطا کیا اس پر تیری بہت زیادہ حمد ہے اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے اور ہمیں اپنے عظیم فضل اور احسان سے مزید عطا کر ہمیں ہمارے عبا امہات اور تمام مسلمانوں کو بخش دے بلا شبہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اللہ کے لئے تمام حمد ہے ایسی حمد جو اس کی بقا کے ساتھ دائمی ہے اللہ کے لئے تمام حمد ہے ایسی دائمی حمد کے بغیر مشیعت الہی کے جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ کے لئے تمام حمد ہے ایسی دائمی حمد کے جس کا کرنے والا اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ کے لئے ہر پلک چھپکنے اور سانس چلنے کے ساتھ دائمی حمد ہے اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد اور آپ کے عالو اصحاب پر اور اس پر جس نے آپ کے طریقہ سے ہدایت پائی اور آپ کی دعوت کو عام کیا اما بعد اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت اور اس کے بعد خلفہ راشدین کی سنت مضبوطی سے تھام لو اور انہیں اپنے داتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو کہ عظیم قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں اور اپنی رہنمائی اور تربیت کا ذریعہ بناتی ہیں اور اپنے آباؤ ازداد کے کارناموں اور ان کی سیرتوں کو بلندی، فیاضی، استقامت اور اسلام و مسلمان کے لئے ہر نفع بخش چیز تک رسائی کا محرک بناتی ہیں سنانچہ جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ اچھی طرح مستقبل سازی نہیں کر سکتی اللہ کے بندوں آپ سب اس ذات پر بکسر الدودر السلام پڑھیں جو قیامت کے دین عظیم موقف پر مخلوقات کی جائے پناہ ہوگی ہمارے نبی اور شفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ تو خلفہ راشدین سے، باقی تمام صحابہ سے اور تا قیامت ان کی اچھی طرح پہلوی کرنے وانوں سے راضی ہو جا اے اللہ تو ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا ان کے زمرے میں اللہ ہمارا حشر کر اور ان کی سنت اور طریقے سے ہمیں دور نہ کر اے اکرم المکرمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی تعیید کر اور اپنے فضل سے حق اور دین کی آواز بلند کر اے اللہ حق توفیق اور درستی سے ہمارے احمام اور حاکم کی تعیید فرما اور انہیں اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو جس سے راضی ہو انہیں نیکی اور تقوی پر لگا انہیں نیک مشیر عنایت کر ان کے ذریعہ اپنے دین کو غلبہ دے اور اپنے کلمہ کو بلند کر انہیں اسلام اور مسلمانوں کا مددگار بنا اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کے کلمہ کو حق اور ہدایت پر اکٹھا کر اے رب العالمین اے اللہ تُنہیں ان کے ولی اہد کو ان کے بھائیوں اور مددگاروں کو حق و ہدایت ہر اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو اے اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لئے رحمت بنا اور ان کے کلمے کو حق پر متحد کر اے رب العالمین اے اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کے تمام ملکوں کی سطر پوشی فرما اے اللہ تُس ترحدوں پر موجود ہمارے سپاہیوں کو توفیق عطا فرما اور تُن کا معین و مددگار اور حامی و ناصر ہو جا اے اللہ ہم تیری ناراضگی سے تیری رضا مندی کی تیری سزا سے تیری آفیت کی اور تُس سے تیری پناہ لیتے ہیں ہم تیری تعریف شمار نہیں کر سکتے تُو ویسا ہی ہے جیسا کہ تُو نے اپنی تعریف کی ہے اے اللہ تُو ہمارے بورے عامال پر ہمیں سزا نہ دے اور ہمارے بےوقوفوں کے کرتود پر ہماری تُو گھرفت نہ کر ہمیں ہر اس معاملے سے نجات دے جو ہمیں فکر مند کرے اور ہمارا معید اور مددگار بن جا اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما تُو غاسب یہودیوں پر اپنا شکنجا قس دے اے اللہ ہم تُس سے مانگتے ہیں کہ قاضب سہیونیوں کے قبض سے مقدس قدس کو آزاد کر کے اور ہر جگہ مسلمانوں کے ظالم دشمنوں پر غلبہ دے کر ہمیں ایسی خوشی دے جو ہمارے دلوں پر چھا جائے اے اللہ ہم تُس سے مغفرت چاہتے ہیں بے شک تُو بڑا بخشنے والا ہے ہمارے اوپر موصلہ دھار بارش نازل فرما اے اللہ ہم پر بارش نازل کر اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے اپنا فضل نہ رو اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تُو خوب سننے والا جاننے والا ہے اور ہماری تُوبہ قبول کر بے شک تُو خوب تُوبہ قبول کرنے والا مہربان ہے سبحان ربی کا رب العزت امہ یصفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی